کس ابھی نیتری کی امیتہ بچن نے اٹھائی تھی چپل جانتے ہیں امیتہ بچن بولوڈ میں دولت اور شہرت کے اس مقام پر پہنچے ہیں جہاں پہنچنے کا سپنا ہر بولوڈ کلا کر دیکھتا ہے ایک بات اور ہے کہ اس مقام تک پہنچنا تو دور کی بات اب تک کوئی اس مقام کو چھو بھی نہیں سکا ہے لیکن امیتہ بچن کے لیے بھی کامیابی کا ایر سپر بہت آسان نہیں رہا ہے انہوں نے جم کر محنت کی اور پھر یہ درجہ حاصل کیا ہے صدی کا مہانہ ایک بن چکے امیتہ بچن کو دیکھ کر کیا آج کوئی یہ مان سکتا ہے کہ انہوں نے ہیروین کی چپل تک اٹھائی ہے اپنے شروع دی دور میں امیتہ بچن ایک ابینیتری کے چپل تک ساتھ لے کر چڑھتے تھے اے ابینیتری تھی وحیدہ ریمان سوزدت اور وحیدہ ریمان کی پھلیم ریشما اور شیرہ میں امیتہ بچن کو ایک چھوٹا سا رول کرنے کا موقع ملاتا اس سمائے وہ سٹرگر کے دور سے گزر رہے تھے اس پھلیم کے ایک سین میں وحیدہ ریمان کو تپتی دھوپ میں رگیستان میں جا کر بیٹھنا تھا اس دھوپ اتنی تیز تھی اور وحیدہ ریمان کو ننگے پر سین کرنا تھا جیسے سین کتم ہوا امیتہ بچن پوری بھیڑ کے سامنے ان کی چپل لے کر بھاگے تاکہ ان کے پیر نہ جلے موسیقی